اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چانل میں ہوں نیلم اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویٹ نیلم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی بہترین ریسیپی بھی شیئر کروں گی ساتھ و ساتھ میں آپ لوگ کو ایک بہت بہترین بہت زبردست ایک بات بتاؤں گی جو آپ لوگ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جھوڑ بولنا میں نہیں چاہتی ہوں اور نہ ہی میں جھوڑ بولتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جو میں اپنے وزیفے پڑھتی ہوں اور وہی انشاءاللہ میں آپ لوگ کو بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ کے لئے بہت ہی فائدہ ہو انسان تھوڑی تھوڑی چیزوں میں اگر کوئی اچھی چیز کام کر لے تو وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ رہتا ہے تو میں بھی چھوٹا ہی کام کر دی ہوں چاہے میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو کی طرح ہی کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو کچھ اچھی باتیں بتا سکوں تو میرے ساتھ رہیے گا جی تو بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں دونرڈ کی فیسیپی تو آپ میرے چینل پر وزید کر کے دیکھی سکتے ہو اور سانتو سانت آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ دونرڈ میں میں نے ایک کپ میدہ لے لیا تھا ایک کپ میں نے ایوری ڈی سوری ٹو ٹپل سپون ایوری ڈی کے لے لیا تھا اور ایسٹ لے کے سکوچے سے گون لیا تھا میں نے بس اور اس کو رسٹ کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ میں اس طرح ڈونرڈ شیپ بنا کے اس کو فرائی کر دیں گے اور ایک اور بات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ شابان کا مہینہ ہے اس کو اسی نہ جانے دیں کیونکہ بہت بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں آپ جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں آپ یقین مانے سمیٹ لیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم کل ہیں یا نہ ہیں ہم تھوڑی دیر ہیں یا نہ ہیں کچھ منٹ کے پل کے لیے ہم ہیں یا نہ ہی ہیں تو جتنا ہو سکے اچھے کام کریں جتنا ہو سکے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کے لیے بہت بڑی مال کا صدقہ بن جائے گا آپ کے لیے تو میں نے اسی طرح سے ایک وظیفہ آپ لوگ کے لیے بتانا ہے جو میں خود بھی کرتی ہوں الحمدللہ مشکلاتیں ایسی دور ہو جاتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی الحمدللہ تو یہ جو ہے آپ تھوڑے سے چاول لیں کچھے چاول اور ایک ایک دانے ایک ایک دانے پہ نا آپ یا رضا کو پڑا کریں اور وہ آپ اپنے پاکٹ میں رکھیں جو آپ جو خرچوں کے لیے نکالتے ہیں جہاں پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یا رضا کو چلتے پڑھتے پڑھا کریں اللہ کے نام سچ چلتے پڑھتے پڑھا کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ہزارے جو ہے نا یہ چھوٹی سی بات بھی اگر میں نے آپ لوگ کو بتائی گے اگر آپ عمل بھی کرتے ہیں اس بات پہ تو اس کی بھی نیکی مجھے ملے گی اور آپ لوگ کے پہ پریشانی انشاءاللہ دور ہوں گی اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ سے رمضان آنے والے ہیں جتنا ہو سکے آپ عباداتیں کریں جتنا ہو سکے آپ اپنے ٹائم جو نا عبادات میں دیں صدقے دیا کریں اور قریبوں کی مدد کیا کریں آئے ہوپ ہی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ سکھا چکی ہوگی تو تھینکیو فور ویزٹنگ می چینل اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لئے اپنا خوبصورا خیال کریں دعاوں میں یاد رکھیں سب کے لئے دعا کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ